بسم اللہ الرحمنی ناظرین ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہیں آج بہت اہم موضوع پر بات کریں گے میرے ساتھ آج ڈاکٹر سجاد جو آپ لوگ جانتی بھی ہیں بہت مشہور انکر ہے بلوچستان سے تعلق ہے زیادہ تر تو بلوچستان اور اورال ملکی حالات پر بھی بہت نظر رکھتے ہیں تو آج ان سے گفتگو کے حاصل کریں گے کہ جو ملکی صورتحال ہے اور آج بہت اہم اپ ڈیٹس اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک تو جو احتساب کے حوالے سے مشیر ہٹ آیا گیا اس کے بعد نیا احتساب مشیر جو آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور دوسرا جو ہے ملکی جو صورتحال ہے جو آپ پوزیشن آہ گہ رہی ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے اور درنے آ رہے ہیں یا لانگ مارچ آ رہے ہیں وہ بھی الگ الگ کہانی ہے اور ساتھ ساتھ میں آج آہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی آرمی چیف کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ شفاق بنگا شاہب پہلے تو یہ بتائیں کہ آہ پہ کہ یہ پہلے احتساب پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے ہم اس کے پیچھے تو بہت سارے کہانییں نکل آئی لیکن ابھی جو نیا ڈی جی آہ آہ آج ہی اپوینٹ کیا گیا ہے آہ ڈی جی تا پہلے مشیر آہ براہ احتساب آہ مقرر کیا ہے تو اس کے کیا کہانی ہے یہ پہلے سے تھے تھا یا یا ابھی یہ اس طرح کے کچھ دینوں میں ہوئی ہے یہ دیکھیں اشفاق بنگا شاہب نے بڑی اہم با جو ہے یہ ایک موضوع پہ آج ہے لیکن اس پہ بہت سارے پہلو لیے یہ کیونکہ اس وقت بڑی تیزی سے ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات بظاہر نظر آ رہی ہیں اور وزیراعظم نے پیشتے دنوں جو عوامی رابطہ جو تھا ان کا اس کے دوران انہوں نے بڑا ایک جاریانہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ خطاب کیا اسے خطاب ہی آپ کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے ایک تیر میں دو حملے کیے ہیں دو شکار کہہ سکتے ہیں اب شکار ہوئے نہیں ہوئے یہ کلیدہ سوال ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں باہر آ گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں اب ان کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو وہ آپوزیشن کو کہہ رہے تھے کہ میں وہ شاید ان کو ڈی چوک یاد کروارے تھے کہ ایک سو چھو بیس دن میں نے درنا دیا تھا دوسرے دن اب پتہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب نواز شریف کی انہوں نے ایک تسلسل میں یہ بات کیا کیونکہ انہوں نے کہا نواز شریف آ رہے ہیں سننے میں آئے کہ وہ آ رہے ہیں آ جائیں جب آنا چاہتے ہیں تشریف لے کے آ جائے پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر نکلا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا کیا سرائیاں بھی بہت ہوئی اور جو سیاسی ہلکے ہیں اور جو صحافتی ہلکے ہیں اس میں یہ سوال اٹھا کہ یہ انہوں نے کسے کہا اسی حوالے سے آج ایک بڑا ایک اہم بیٹک بھی ہوئی ہے لیکن اب اس کے اندرونی کہانی تو جب جب تک سامنے آئے گی لیکن اوورال جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا گراف مہنگائی کی وجہ سے جو فوٹیج آہ جو فوٹیج آہ گیز ہوئی ہیں پی ایم آفیس سے وہ بڑے ریلیکس موڈ میں تھے اسے لگ رہا ہے کہ حالات بہتر ہے جس طرح اپوزیشن دعوی کر رہے تھے یا جس طرح انکر حاضرات دعوی کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی درمیان آہ کچھ ہے لیکن لگ نہیں رہا تھا اچھا ہے یہ بھلے کوئی بھی کہہ دے آہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنی باڈی لینگویج اور جسچر ایسا دیتے ہیں کہ وہ بڑے کول ہیں بڑے کام ہیں اور وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پشتے دنوں شیخ رشید صاحب نے بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جس کے بعد جو ہے اپوزیشن نے کہا کہ ان کو جواب دینا پڑے گا اس کی تفصیلات بتانی پڑیں گی یا وہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے سر پر ہاتھ ہے وہ اپوزیشن کے سر پر نہیں ان کے گریبان میں ہو سکتا ہے گریبان تک پہنچ سکتا ہے ہاتھ لیکن سر پر نہیں پہنچے گا تو اس کے بعد جو ہے حالات بلکل تبدیل ہونے ہو گئے ہیں تو اسی جانب نواز شریف کی جب سے واپسی کی بات آئی ہے تین ملاقاتیں کبھی چار ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے کبھی دو ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے پھر ایک نوٹفکیشن بھی بیچ میں آپ کو یاد آیا ہوگا اس نوٹفکیشن کے بعد تو حالات کافی خراب ہوئے اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے بظاہر جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اب دو وفاقی وزراء مزید بھی اس طرح کے ہیں کہ جو انقریب یا ان سے استیفہ لے لیا جائے گا یا وہ استیفہ دے دیں گے اور دوسری ایک اہم بات آہ اور ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو بات کی یہ جو آپوزیشن ہے نا یہ گڑا گڑی کا کھیل کھیل رہی ہے اس وقت یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون سے وزارت ہے نہیں اس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک غلط کارڈ کھیلنے جاری جس طرح عاصف علی زرداری صاحب نے سینٹ الیکشن میں ایک غلط کارڈ کھیلا تھا اور محض اپوزیشن لیڈر منتخب کرنے کے لیے جو کہ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر تھا یوسف رضا گلانی اس کے لیے باپ کی چار ووٹ حاصل کیے تھے بلوچتان عوامی پارٹی کے جس میں وہ نصیب اللہ بازعی صاحب تھے اور احمد خان اور اس طرح کے چار بندے تھے جن کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا تو پھر نون لیگ نے کہا کہ یہ سرکاری ووٹ ہے تو انہوں نے وہاں پہ ایک غلط کارڈ استعمال کیا اور ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی طرح غلطی کرنے جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت اسلامی عرصہ درست ایک سولو فلائٹ ہے جماعت اسلامی کراچی میں بھی دھرنا دیئے بیٹھے کوئی کوریج نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اسی طرح وہ خیبر پختنخواہ میں بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں سولو فلائٹ ہے ان کی پتہ ہی نہیں کہ وہ آپوزیشن ہے کس طرح کیا آپوزیشن ہے تو اس طرح پیپلز پارٹی کس طرح ہو کر رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی آپ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی ایک انفرادی طور پر جو ہے ایک انیشیٹیو لے اپنی پہچان بنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کو چاروں صوبوں کی زندگی ان سے در ہے نون لیگ سے نون لیگ سے بظاہر سب کو در ہے ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں آپ بھلے کچھ بھی کہہ لیں اس کے لیے نون لیگ نے اس وقت پاکستان تیاری کے انصاف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایون کے مشکل ٹف ٹائم دینے کا اقرادہ پیپلز پارٹی بھی اس سے ڈر رہی ہے کہ نون لیگ ہی پنجاب میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں پنجاب کی پالٹکس ہوتی ہے باقی پروینس کے اپنے اپنے ڈائنیمکس ہیں وہاں پر نیشنلسٹ جو ہے وہ بھی سیٹیں نکال لیتے ہیں پھر پیپلز پارٹی کے لیے سندھ موجود ہے اسی طریقے سے خیبر پکتے ہیں اگر یہ چھوٹے پارٹی جس طرح میں کہوں مولانا فضل رحمان یا دیگر جس طرح آپ لوگ کے جو بلچستان پارٹی ان کے ساتھ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ آلرڑی وہ چھوٹے پارٹی نون لیگ کے ساتھ وہ اتحادی بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں بلکل ایسا ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ پھر تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت جس طرح کہہ رہی کہ پانچ سال ہم پوری کریں گے تو یہ تو ٹین اور پوری کر لے گا پھر اچھا اس میں دو چیزیں ایک چیز آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بے وکوف بھی بنایا جا رہے لوگوں کو بڑا بے وکوف بنایا جا رہے اور پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے ماضی میں بھی آپ نے پانچ سال جب ایک فارمولا ہوتا ہے تو اس میں تین سال تک ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ تین سال تک آپوزیشن فرینڈلی ہوگی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے اور جو اگلے دو سال ہوں گے جس میں الیکشن کیمپینز شامل ہوتی ہیں پھر پرانے مردے اکھیڑے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں اسی طرح آہ دو سال اب رہ گئے ہیں بلکہ دو سال سے بھی کام کا عرصہ رہ گیا تو اب آپوزیشن میدان میں اتری ہے اب آپوزیشن کیسے میدان میں اتری ہے ستائیس فیبرری کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہیدر آباد اور کراچی سے نکلے گی اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کا رکھ کرے جاتے ہیں کیونکہ ناظرین کو سارے صورتحال کا مطلب بہت واضح ہو گیا ہے ایک تو جو ٹرنسپرنسٹری ریپورٹ آیا ہے انٹرنشنل ٹرنسپرنسٹری کا جو ریپورٹ ہے اس میں تو کافی دباؤ آ گیا حکومت پر کیونکہ سب سے دو آزار مطلب تین حکومتوں کا ایک قسم پیپلز پارٹی پر نون لیگ اور تحریک انصاف میں جو دیکھا جائے تو تحریک انصاف سب سے زیادہ کرپشن میں آ گئی ہے یہ یہ بوجھ بھی ہے اور لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پانچ سال پوری کر لیں گے کی نہیں حکومت پانچ سال پورے کرنے جا رہی ہے اور حکومت پانچ سال پورے کرے گی اگر خان صاحب نے اس عملیاں ڈیزولو نہ کی تو آپوزیشن ان کو پانچ سال سے پہلے ہٹانا نہیں چاہتی کسی قسم کی کوئی سیاسی شہادت نہیں چاہتی اور جو میسا کے جمہوریت جس پر محترمہ بن نظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف نے سائن کیا تھا اس میں باقاعدہ طور پر پانچ سالہ آئینی مدت پوری کرنے کی کمیٹمنٹ ہوئی ہے اگر آج پانچ سال میں آپ ان کو پانچ سال سے پہلے ووٹ آف نو کانفیدنس اس طرح کی نہیں آئے گا نہیں آئے گا اگر آ بھی گیا تو سبکی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہاں کس طرح کے آلات پیدا ہوتے ہیں جس دن اپروول دینی ہوتی ہے منی بجٹ کی تو آپ کو پتا ہے پہلے کہتے ہیں کہ جی اتحادی کوئی ساتھ نہیں پھر بعد میں پتا چلتے ہیں فون کالز آگئے تو اس کا یہ مطلب ظاہر کر رہا ہے لاز کے جو پیپلس پارٹی کا لانگ مارچ ہے پھر تیس مارچ کو جو پیڈی ایم کا لانگ مارچ ہے دیگر جماعتوں کا تو اس سے کوئی نتائج نکلی گی نہیں اب اس میں مارچ مختلف قسم کی ہوتے ہیں اب لانگ مارچ ایک ہوتا ہے ایک وہ علی لانگ جس کو کھانے والی لانگ مارچ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک لانگ مارچ ہوتا ہے ایک ہمارے ہاں پھر لونگ مارچ ہوتا ہے یہ مجھے تھوڑا سا اس طرح کا مارچ دکھ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا لونگ قسم کا مارچ ہے کیونکہ اس کا کوئی منزل نہیں ہے اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے اعلانات تک ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے دال میں تڑکا آپ نے دیکھا ہے نا جب پہلے دفعہ دال میں تڑکا جب ڈالا جاتا ہے تو بڑا جوش اٹھتا ہے اس کا اس کے بعد پھر وہی بڑھ 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 ہوگا اور وہی پولٹکس چلے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب نے جتنی زبردست قسم کی شارٹ ہے میں آپ لوگ کو اور حال جو حاقہ پیش کی ہے یقینا کہ صورتحال اسی طرف جارے تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اس علاقے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے